نحمده و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اور البتہ تحقیق آتینا عطا کی ہم نے دی ہم نے موسا الكتاب موسا علیہ نبینا علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور بھیجی ہم نے وقفے وقفے سے من بعد ہی ان کے بعد برسول رسول وآتینا عردی ہم نے عطا کی عیسی ابنہ مریم البینات عیسی ابنہ مریم کو روشن نشانیاں واضح دلے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے تقویت بخشی جبریل امیم سے ان کو اَفَكُلَّمَا جَاكُمْ پھر جب آگئے جب کوئی رسول تمہارے پاس بِمَا لَا تَحْوَا جُو حُکُمْ لَا تَحْوَا انفُسُ حُکُمْ نہیں پسند کرتے تھے ان کو تمہارے نفس مستقبر تم پھر تم اکڑ گئے فَفَرِيقًا قَذَبْتُمْ ایک فریق نے تم میں سے جھلائا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ ان کو قتل کرنے والے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ اور کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بلکہ اللہ نے خٹکار دیا ان کو بے کفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيْلَمَّا يُؤْمِنُونَ بَہُتْ كَمْ لَوْغَا جُو اِمَانَ لَا تَحْوَا اللہ تا قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پہلی بات ہوئے بجڑا بھی اللہ تا رسول آندا ہے اللہ فرماندھا ہے رسول ہوندہ جنہیں میرے کل کتاب لے کیا بے کیدو لے کیا بے اللہ فرماندھا ہے جنہوں میں آپ کتاب دے رہا ہوں بس اللہ سمجھئے بہا ہے ساڑھا ایمان ہونا چاہیتا ہے بھئی اللہ فرماندھا ہے بھئی رسول میرے کل آیا ہے تا کتاب کیدو لے کیا ہے اس وست مسئلہ اللہ دے قرآن تو مل گیا نہ پیغمبر دی زبان ہی کوئی شک ہو سکتا ہے نہ اللہ دے کتاب ہی کوئی شک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں چیز ہاں شک تو باقی ہے فرمایا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام میں اللہ کتاب دیتی اور فرمایا کہ تُو اپنی قوم نوکے کر اس میری کتاب تورات دے ذریعے کیے کر انہوں تبلیغ کر سمجھا انہوں نے میرے حکامات سنا تو میرے بھائی جدو اللہ دے پیغمبر نے تورات نو پڑھیا تے تورات دے بھی جو حکامات سنائے بنی اسرائیل دی قوم نو والکنہ کم لوگا اللہ دی کتاب نو تو انہوں پتا ہے کہ ایمانداری لوگ مندن نفسانی خیش آتا لے کر دی اللہ دوں کو مند سکتے نہیں ہیں تو گھر لوگاں اللہ دے حکامات نو منیاں فرمایا کہ چل کے بیکھو واللہ سکے کیتا وقف وقف کے بعد اسی رسول ہے مطلب کیا ہے؟ بھائی کوئی ایسی امت نہیں جس کل میرا کوئی پیغام لے قیامت بھالا رسول اللہ ہے ہوئے کیونکہ دن قیامت بھیلے پہ خبرانو انجلہ کھینکی اللہ ساہی ساڑھے قلتا کوئی سنانو بھالا ہے کوئی نا اسا ہم کیا پتا کہ حکم کی تیرا کرنا ہے اسا کی بھی زندگی بسن کرنی ہے جب تک کوئی تیرا رسول اللہ ہوئے اسا ہنو زندگی بسن کرنے دا پتا اللہ فرما دا تا ہی میں توڑا مندو بست کیتا ہے تاکہ دن کیام مندو تو انو سیر پٹن دا موقع کیوں جی؟ اب ساکوڑے نو چکنا ہے گھر توڑی کیے کرنا ہے؟ اللہ فرما دا کسے موقع ملن دا تو اللہ فرما دا کتنے بھی میرے رسول آئے سارے رسول اللہ نے آگے کہیں تو کم سنایا ہے؟ اللہ نے سنایا ہے جنہ پیغمبرہ نے اللہ دی کتاب نو پڑھ کے سڑایا ہے جنہ دا اندر صافا جنہ دا ڈڈ اندر صافا جنہ دا دل اندر صافا انہ نے اللہ دا حکم نو کیے کیتا ہے؟ صدق تعامل نا کیے کیتا ہے؟ ستیاں بھی مان لے آئے تھی انہیں حکم نو تعمیل بھی کر لئیے تو اللہ کریم کے فرما دا ہے؟ اگر چل کے دیکھو فرمایا وَآتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا کیتا ہے؟ اپنی روشن دلیلیں دیتی ہیں کیا کیتا ہے؟ یعنی جتنے پیغمبر بھی آئے نا اللہ کریم نے سارے آپ پیغمبران وہ اپنی یہ کیا کیتی ہیں دلیل دے کے گلے آئے تاکہ انہوں نے کول دلیل دا دعویٰ کیونے چاہیے تو میرے بھائی اندازہ لگاؤ یعنی جتنے رسول بھی آئے ان اللہ کنو دلیل لے کے آئے انہیں کوئی بھی خالی نہیں آئے تو اندازہ لگاؤ وال کے فرمایا روشن دلیل نہ دیتی ہیں اور وہ کے فرمایا اللہ فرماندہ ہے ایک کوندہ ہے میرا قانون تے کوندی ہے قدرہ کیا فرمایا ہے قانون قانون کے ایک میاں بیوی تا جوڑا ملے تا اولاد ہے پیدا ہوں دی اللہ فرماندہ ہے تے جمعی اللہ اپنی قدرہ تا مشاہدہ بھی خواہ چھوڑے ہیں بیکھ لے ہو جنہی مریم تے پیٹی چو بغیر خامے دی سب کیا تیار چھوڑے ہیں آئے ہوندہ ہے خدا نہیں قدرہ تا بننا آئے تھا کہ اگر کوئی سیر پٹے نا تو انجھے سمجھو دا خدا دی قدرہ تا لیمان ہے تیجے خدا دی قدرہ تا ایمان نہیں رکھتا خدا دا لگتا کی خدا دا بندہ خرد ہوندہ ہے رابدہ ہوئی بند ہوندہ ہے جو رابدی قدرہ تا کیے کریں ایمان رکھے جب رابدی قدرہ تا ایمان ہی نہیں آیا تو رابدہ بندہ بند سکتا اس واسطے ماریا کہ آئے تو ہاں جاننا دیں تا اگر کیا فرمایا اگر فرمایا والویکھ لے لو کہ ساڑھے توڑے کو رسول آئے یعنی ہر قوم کو اللہ فرما دا ہے میرے رسول آئے وہ غور کریا رسول میرے آئے تو میرا حکم لے کے آئے والغور کریا والکئی لوگاں نفس دے پوجاری غور کریا کہ لوگ کہاں یعنی کہیاں نفس دی پوجا کرنے والے تکران اندر کیس ہی ایمان مسئلہ سوڑے آئے یعنی اللہ دے قرآن تو مسئلہ مل گیا کہ جنہ بندے یاں دے اندر جنہیں نفس دے پوجاری ہوندے وہ کہتے ہیں اللہ دے کو منہ نوستہ دیار ہے ہوندے نہیں من سکتے ہیں کیوں انہیں نفس دے پوجا کرنے ہوندی تو جنہ دے اندر کھلو تو بھی رہے ایمان وہ نفس دے مندے تو ان پتایا کہ نفس دے تکے بڈا تشمنے تاں اللہ دے رسول فرمایا پہلے نال جہاد کرو اگر ایدہ سفر لگا گیا تو باقی پر مشکل ہے باقی سارے محمدیں سار ہو جانگے یعنی ساری شریعت دے رکاوٹ کے بڑی کھلیے نفس بڑے کھل ہوتا ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جنہ بندیاں نے نفسانی خیشات نوں اللہ دے رضا دی خاطر چھوڑ دیتا ہے اللہ فرما دے اللہ دے کیے بڑھ گئے ہیں مقبول بندے بڑھ گئے ہیں اللہ دے منظور بھی بڑھ گئے ہیں مقبول بھی بڑھ گئے ہیں اللہ دے پساتی دے بندے بڑھ گئے ہیں کیا فرمایا بھل جو گال بڑھی تو قرآن کی کہتا پہ آیا ہے یعنی انفسوں کو مستقبار تم کئی بیچ آکڑ گئے یہ کہنے لگا ہے یہ ساتھ بننا اس ساتھ رسولہ دے گال بننی اپنے ایمان اللہ سو جنہ اللہ جنہ رسولہ دے گال دے آکڑ بیندہ ہے اس بندہ کو ظالم ہے بج نصیب بدبخ اور خدا دباقی جنہ اللہ دے حکم دے تکے کرتا ہے جو بھٹ پارٹی میری گال ہو جائے بندہ آکڑ جائے تو بھٹ ہی گال ہو دی اللہ فرما دا بھٹ اس دے حکم دے آگڑا کھلو دا جس نے ان کے کیتا ہے پیدا کیتا ہے اور اسے مقصدد سے پیدا کیتا ہے دنیا تکے کر میرے آقام آتو ہیں کیا مان اب کیا فرمایا اللہ اکبر ففریقاً کل ضابط ہوں بھٹ کہ کیتا ہے جو رب نے کیا کیتا ہے جھٹلایا ہے آئی تھی آگے مسئلہ پھر کھلتا پہ آئے بیل فرض اگر مال جائے گا کوئی کسے مولوی جھٹلا دے بھی نا تکال کلیر ہو جائے کیونکہ مولوی جیگل تے دمار ہے اللہ فرما دا ہے تو والد جس نے پیغمبر جھٹلایا ہے کیا کیتا ہے پیغمبر سچے لو جھٹلایا ہے تصدیق شدہ پیغمبر آجا تو یارک میری گال کیا ہے تصدیق شدہ ہے اللہ فرما دا ہے جس نے تصدیق پیغمبر جھٹلا دیتا ہے جیگل سچے تصادق پیغمبر اس پیغمبر جس میں جھٹلایا ہے اللہ فرما دا ہے دوہ گروپ کے نافع فریقا تک تلون ہیک گروپ پا جھٹلا ونوالا تے دوہ پیغمبرانو کیا کہا شہید کرنا ہونا یعنی کرا آدھا اتفاق پیغمبرانو ہویا ہیک گروپ سی پیغمبرانو شہید کرنا ہونا تے دوسرا پیغمبرانو کیسی جھٹلا ونوالا اللہ دے قرآن کیا فرمایا ہم دوہا دا کہ اللہ پاک نتائی بھیان کر رہا ہے دوہا دا کہ اللہ رزالت اس طرح پیغمبرانو کیا فرمایا وَقَالُوا قُلُوبَنَا غُلْفْتَا تکے پہ یار ساڑھے دلہ تک یہ ہوگا ہے اگلاف چڑھتے ہیں کیے ہوگا اندازہ لگاؤ یعنی اللہ فرما دا ہے اگلاف انہا دے دلہ تے چڑھتے ہیں جنہا دے دلے چھ ایمان ہے اندازہ لے اللہ دے کا سمئے اوہ ایمان دارو اگر بندے دے دل دندر رائی دے دانے کی تنا بھی ایمان ہے نا بندہ کدھی خدا دی کتاب دا باغی بن سکتا انہوں پتا ہے کہ کتاب کی دو آئیے اللہ بھالو آئیے تے حدلل متقین ساڑھی کس وقتی آئیے ساڑھی خیرخواہ بن کے آئیے اگر اصلا کتاب مبت کر لگی ہے اللہ دے کا سمئے سالوں کا سکت دی دنیا تے گھبرا تے بدین نہیں ہو سکے تو کیا فرمایا جنہوں نے کہا اللہ فرما دا یہ توڑے دیلہ تے گھلاف چڑ گئے تو آؤ میرا بھی لان سنڈے دو فرمایا اللہ دے کیے ہو گئی اللہ دے لانت ہو گئی اللہ دے لانت ہو گئی اللہ پاک لانت انہ لوگ انہوں دے رہا ہے جنہیں نے کہا اللہ دے کتاب نل تعلق پیدا کیتا نا اللہ دے پیغمبر نن سچا بنے آئے نا پیغمبر دے کتاب دے مسئلے نن سچا بنے آئے اللہ فرما دا لانت ہو گئی دے ہو گئی اس وقت تے گئی اللہ فرما دا لانت اللہ کیوں دیتی ہے اللہ فرما دا بتا ہے اللہ دے پیغمبر دے زالموں پت بخت بختو زالموں پت بختو میں اللہ دا گلوے رسولان دے کتاب میری اپنی ذاتی لکھی ہوئی میری اپنی تحریر ہے اللہ فرما دا بیک لگا والی جنہ نے پیچو کنگ کرنے شروع کر دیتے یعنی پیغمبر دی شخصیت ہوتے بھی اتراز کیتا ہے پیغمبر دی بات ہوتے اتراز کیتا ہے اللہ فرمادہ ہے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ گھٹ بندے ہوں جن جناتا دیل مندہ ہے میری کتاب باستے تھے میری پیغمبر دی بات باستے یعنی کم لوگ ہیں دنیا تھے میرے بھائیو اللہ فرمادہ ہے وہ کم لوگی تھے کامیاب ہونے ہیں انہ کی ہونا ہے انہ کم لوگ ہیں تھے ان کیا مدے کامیاب ہونے ہیں اللہ ملتا فیقا فیقا